موسیقی جمعیرات 6 جون سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں راغی اور دشت میں ریاستی فورسز اور ڈیت سکوٹ کے اہلکاروں پر حملہ کر کے چار ہلاک کر کے اسلحہ قبضے میں لے لیے بی ایل ایف بولان میں پاکستانی فورسز پر بم حملہ آئی ایس پی آر کی حملے و علاقتوں کی تصدیق حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے قبول کر لی بلوچ نیشنل مومنٹ کے نیدر لینڈز اور جنوبی کوریا کے زونس کے اجلاس مختلف امور کا جائزہ لیا گیا اور فیصلے کیے گئے بلوچستان میں جبری گمشد گیاں جاری مختلف علاقوں سے تین افراد لا پتہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ دو افراد بازہاب نو سالوں سے لا پتہ عبدالغفار کی والدہ بیٹے کی راہ تکتے تکتے انتقال کر گئی مستنگ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قبائلی شخصیت کا بیٹا جام بحق ایک ساتھی زخمی بشتون تحفظ مومنٹ کے سرگرم کارکن بغیر کسی وارنٹ کے سی ٹی ڈی کے ہاتھوں گرفتار کرک میں چنگچی رکشہ حادثے میں چار افراد حلاق تین زخمی شکارپور سندھ میں مزرسیت چاٹ کھانے سے سو بچوں کی طبیعت خراب انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ نے ورلڈ پریس فریڈم ہیرو کا اعزاز پاکستانی صحافی سرل المیڈا کو دے دیا یوٹیوب کا نسل پرستی اور تعصب پر مبنی مواد شائع کرنے پر پابندی کا اعلان آلودہ ترین شہروں کی فیرس جاری پندرہ میں سے چودہ بھارت میں ہے سودان میں مظاہرین پر کریک ڈاؤن اور فائرنگ کی نتیجے میں سو سے زائد افراد حلاق پانچ سو زخمی مصر کے جزیرہ نمہ سینہ میں دائش کے حملے میں آٹھ اہلکار حلاق جوابی حملے میں پانچ دائشی جنگجو مارے گئے فرانس بھر کے ایمرجنسی وارڈز کے نرسوں کا اپنی مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج اور ہرتال آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے راغے میں ڈیت اسکوارڈ کے اہلکاروں کی حلاقت اور دشت میں ایک فوجی اہلکار کو حلاق کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کے روز واشک کے علاقے راغے میں ان کے سرمچاروں نے ریاستی ڈیت اسکوارڈ اور مسلح دفاع کے کارندوں پر حملہ کیا جس میں تین کارندے حلاق ہوئے اور بلوچ سرمچاروں نے ان کے بندوکے بھی اپنے قبضے میں لے لی حلاق ہونے والوں میں جہانگیر لال بخش اور نصیر شامل ہیں جہانگیر ریاستی ڈیت اسکوارڈ کا اہم رکن تھا میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کیج کے علاقے دشت نیار روڈ پر سرمچاروں نے ایک فوجی اہلکار کو نشانہ بنا کر حلاق کیا بولان کے علاقے شہرق میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا ہے اہلکاروں کو نشانہ اس وقت بنایا گیا جب وہ اپنے کیمپ کے لیے پانی لے کر جا رہے تھے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان نے اپنے جاری بیان میں حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں عید سیکیورٹی پر تائینات ایف سی اہلکاروں پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے حملہ آوروں کے فائرن کے نتیجے میں دو ایف سی اہلکار حلاق ہو گئے ہیں حلاق اہلکاروں میں سپاہی یار محمد کا تعلق سبی کے علاقے کچھ اور سپاہی مہتاب خان کا تعلق لکی مروت سے ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جی اند بلوچ نے ایک بیان میں بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے ہرنائی کے علاقے شہرگ میں خوست کے مقام پر پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم سے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ علاقے میں گشت پر معمور تھے ترجمان کے مطابق اس حملے میں پاکستانی فوج کے چھ اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جی اند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بولان کے علاقے مچ پیر اسماعیل مارگٹ شہرگ خوست اور گردو نوا کے علاقوں میں کئی کوئلہ مائنز ٹھیکدار مالکان اور مزدور قابض فوج کے لیے مخبری کا کام کر رہے ہیں وہ اپنے ان بلوچ دشمن آمال سے باز آ جائیں ورنہ انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بی این ایم نیدر لینڈز اور جنوبی کوریا زونوں کا اجلاس منقد ہوا جس میں مختلف تنظیم امور کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے لائے عمل تیئے کیے گئے ترجمان کے مطابق بلوچ نیشنل موومنٹ نیدر لینڈز زون آرگنائزنگ بارڈی تشکیل دی گئی جس کے اجلاس کی صدارت یورپ ریجن کے آرگنائزر اور ڈائیسپورا کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کی اجلاس میں پارٹی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی آرگنائزنگ بارڈی اجلاس میں چار ایجنڈے رکھے گئے تھے جس میں گزشتہ کارکردگی ممبر سازی آرگنائزنگ بارڈی کی تشکیل اور آئندہ کا لائے عمل شامل تھا جبکہ کیا بلوچ آرگنائزر باہر بلوچ ڈپٹی آرگنائزر اور فنانس سیکریٹری کے لیے گنج بخش بلوچ کو چھنا گیا کیا بلوچ نے بی این ایم نیدر لینڈز کے گزشتہ کارکردگی رپورٹ پیش کے جس میں تنظیمی کارکردگی انسانی حقوق کے تنظیموں سے روابط اور دیگر پروگرامز کی تفصیلات شامل تھے اجلاس میں آئندہ لائے عمل میں بلوچستان کی موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریوں پر بات کی گئی جس میں بی این ایم کے سینئر ممبر واجہ ابو الحسن اور واجہ عبدالغانی بلوچ نے تنظیمی کاموں کے حوالے سے تفصیل گفتگو کی بلوچ نیشنل مومنٹ یورپین ریجن کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بلوچ قومی آواز بی این ایم کی صورت میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے ریاست پاکستان نے جس سوچ کے تحت بلوچ سیاسی رہنماؤں کارکنوں اور کیڈرز کو اغوا کر کے شہید کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تاہا لا پتہ ہے ریاست کی وہ سوچ اور شیطانی ازائم بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور آج بلوچوں کی آواز کو بلوچستان سمیت دنیا میں کہیں بھی روکنا ناممکن ہے اور جیت بلوچ قوم کی مقدر بن چکی ہے اب وقت بلوچ قومی جہدکاروں سے تقاضی کرتی ہے کہ وہ اپنی تمام ترتوانہیاں صرف قومی قاض کو پروان چڑھانے کے لئے صرف کریں بی این ایم ترجمہ نے جنوبی کوریا میں تنظیمی امور کے حوالے سے کہا کہ بلوچ نیشنل مومنٹ جنوبی کوریا زون کا اجلاس واجہ نصیر بلوچ کی صدارت میں منعقد ہوا اس میں تمام عہدے داروں نے حصہ لیا اجلاس میں بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور کوریا میں پارٹی کو مزید فعال بنانے بلوچ قوم کی آواز یہاں کے باشندوں سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور انسانی حقوق کے اداروں تک پہنچانے کا عظم ظاہر کیا گیا اجلاس میں زونال صدر نے مدت پوری ہونے پر کابینہ تحلیل کی اور نئی کابینہ کی تشکیل کے لئے ایک آرگنائزنگ بارڈی تشکیل بھی دی گئی نئی آرگنائزنگ بارڈی کے آرگنائزر نصیر بلوچ ڈپٹی آرگنائزر تلال بلوچ جبکہ زبیر بلوچ ابراہیم بلوچ اور زکریہ بلوچ ممبر چنے گئے اور آرگنائزنگ بارڈی تین مہینے میں نئی کابینہ منتخب کرے گی کیج کے تحصیل تمپ کے علاقے دازن سے آج صبح دس بجے کے قریب پاکستانی فورسز نے سرچ آفریشن کے دوران دو افراد کو جبری طور پر حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے جن کی شناخت بی بغر ولد امان اور سلام ولد پیربخش کے نامون سے ہوئی ہے دوسری طرف گوادر کے علاقے کلانچ سے پاکستانی فورسز نے ایک بلوچ نوجوان بشیر سکنہ شم نیلنٹ کو جبری طور پر حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کیا ہے کیج کے شہر طربت سے تین ماہ قبل پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے تمپ کا رہائشی عزیز ولد اسماعیل بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے دوسری طرف گزشتہ سال چوبیس دسمبر کو پاکستانی فورسز کی ہاتھوں مشکے سے لاپتہ ہونے والے محمد حسن ولد ارزی بھی بازیاب ہوئے ہیں گزشتہ نو سال سے جبری طور پر لاپتہ عبدالغفار منگل کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی کا غم دل میں لے کر انتقال کر گئی ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے عہدے داروں کے مطابق خوزدار کے رہائشی عبدالغفار منگل جو 20 دسمبر 2009 سے لاپتہ ہے کہ والدہ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ان کی زندگی میں بازیاب ہو تاکہ وہ اپنے بیٹے کا دیدار کر سکے مستنگ میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان جام بہک اور اس کا ساتھی زخمی ہوا ہے فائرنگ کا واقعہ مستنگ کے علاقے درنگگڑ میں پیش آیا جہاں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سردار زادہ وقار احمد محمد شہی اور سعادت نامی شخص کو شدید زخمی کر دیا تھا جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں بعد میں وقار احمد محمد شہی زخموں کتاب نلاتے ہوئے جام بہک ہو گئے پشتون حقوق کے لئے کام کرنے والے اور پی ٹی ایم کے سرگرم کارکن ادریس پشتین کو سی ٹی ڈی ڈیرہ اسماعیل خان نے بغیر کسی وارنڈ کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے واضح رہے ادریس پشتین پشتون حقوق کے لئے ایک توانہ آواز ہے جنہیں پہلے بھی پاکستانی فورسز گرفتار کر چکے ہیں اور ادریس پشتین منظور پشتین کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے خائبر پختونخواہ میں کرک انڈس ہائی وے پر زرخان کلہ کے قریب چنگچی رکشک ہائی میں گر گیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد جام بہک اور تین زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق چنگچی رکشے میں سوار افراد کرک سے بنو جا رہے تھے کہ زرخان کلہ کے مقام پر رکشک ہائی میں جا گرہ سندھ کے شہر شکارپور میں مزر صحت چاٹ کھانے سے سو بچوں کی طبیعت بگڑ گئی ہے نواہی گاؤں امروٹ میں پارک سے چھولے چاٹ اور دیگر اشیاء لے کر بچوں نے کھائے تھے متاثرہ بچوں کے والدین نے کہا ہے کہ چاٹ کھانے سے بچے بیوش ہو گئے ہیں ڈی ایچ او غلام شبیر نے کہا ہے کہ متاثرہ بچوں کی عمرے چار سے دس سال کے درمیان ہے تاہم تمام بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان کا علاج ہنگامی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں شعبہ صحافت سے منسلک چھوٹی کے صحافی اور مدیران کے عالمی نیٹورک انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ نے پاکستانی صحافی سیرل ال میڈا کو ورلڈ پریس فریڈم ہیرو کے عزاز سے نوازا ہے سویزر لینڈ کے شہر جینوہ میں گزشتہ روز پانچ جون کو انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی ایک عزازی تقریب میں پاکستان کے انگریزی اخبار روزنامہ ڈان کے صحافی اور کالم نگار سیرل ال میڈا نے ورلڈ پریس فریڈم ہیرو کا ایوارڈ وصول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں شہری آزادی میڈیا کی آزادی اور سیاسی حقوق کو ایک نسل پیچھے دھکیلا جا رہا ہے وہاں صرف ریاست کے منظور شدہ اختلاف رائے سیاست اور مظاہروں کی اجازت ہے آئی پی آئی پی کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سیرل ال میڈا نے انسٹیٹیوٹ کا شکری ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا تعاون بہت معنی رکھتا ہے یوٹیوب نے نسل پرستی اور تاثب پر مبنی ویڈیوز پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے اور اس پالیسی پر عمل درامداج سے شروع ہوگا یوٹیوب انتظامیہ کے مطابق اس سسٹم کے مکمل فعال ہونے میں اگرچہ کچھ وقت لگے گا مگر پالیسی کے خلاف فرضی کرنے والوں کو یوٹیوب پارٹنر پروگرام سے معتل کیا جائے گا یوٹیوب انتظامیہ نے کہا کہ عمر جنس نسل خاندان مذہب کی بنیاد پر تاثب کا تفریق کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا اور یوٹیوب نفرت انگیز تقاریر کے خلاف پالیسی سمیت یوٹیوب ہمیشہ قوانین پر عمل پھیرا رہی ہے عالمی یوم ماہولیات کے موقع پر اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فضائی لحاظ سے دنیا کی پندرہ آلود ترین شہروں میں سے چودہ بھارت میں موجود ہے بھارت کی ممتاز ادارے سینٹر فار سائنس انڈ انوائرمنٹ نے بھارت میں ماہولیات کے حوالے سے اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں تمام اموات کی 12.5 فیصد فضائی آلودگی ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں پانیوں کی 86 فیصد زخائر مثلاً جھیلیں اور دریا وغیرہ غیر معمولی حد تک آلودہ ہو چکے ہیں رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت قابل تجدید ذرائع توانیائی میں انتہائی سست رفتاری سے عمل درامت کر رہا ہے جو ایک خطرناک عمر ہے سودان میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 108 ہو گئی ہے اور 500 سے زائد زخمی ہو گئی ہیں سودان میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے طبعی حکام نے کہا ہے کہ ملک میں حالیہ تشدد کے نتیجے میں ہلاک شدگان کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے اور دریا نیل سے مزید 40 لاشیں برامد ہوئی ہیں ادھر فوجی سربرا نے کہا ہے کہ وہ استحقام کی خاطر مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے لئے تیار ہے دوسری طرف سنگین حالات کے پیش نظر اقوام متحدہ نے اپنے عملے کو سودان سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے دائش نے مصر کے شورش زدہ علاقے جزیرہ نماز سینہ میں سیکورٹی چیک پوائنٹس پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے بدھ کی صبح ان حملوں میں آٹھ پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور مصری فورسز کی جوابی کاروائی میں پانچ حملہ آور جنگجو بھی ہلاک ہو گئے تھے دائش کی پروپیگنڈا ونگ آمارک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دائش کے جنگجو نے آج صبح العریش شہر میں واقع پولیس کے دو چیک پوائنٹس پر بیق وقت حملے کیا تھا مصر کی وزارت داخلہ نے اس حملے میں آٹھ اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی لاشیں اور تین زخمیوں کو شمالی سینہ کے صوبائی دار الحکومت العریش میں سرکاری اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے فرانس کے اسپتالوں میں ایمرجنسی وارڈز کے متعلق اسٹاف نے اپنے مطالبات کے لئے مکمل ہڑتال کر دی ہے اطلاعات کے مطابق مذکور اسٹاف گزشتہ دو روز سے ہڑتال کی کال دے رہا تھا تاہم جمعیرات کی صبح انہوں نے ہڑتال کر دی ہے جس کے باعث فرانس بھر میں سینکڑوں افراد اور شعبہ حادثات میں آنے والے مریضوں کو سخت پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبیش نیز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنگ کی بٹنگ کو دبانا مت بھولیے شکریہ